بسم اللہ الرحمن الرحیم جو غزائیت سے بھی بھرپور ہے اور تھنڈا بھی ہے مزیدار بھی ہے فرد بخش بھی ہے آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور اس میں دل چاہتا ہے کہ تھنڈے تھنڈے مشروبات پیئیں دل کو سکون ملے تو اس کے لیے بہترین یہ مشروب ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مشروب کیسے بنے گا یہاں پر میں نے آدھا کپ یہ دیکھئے ساگو دانا لیا ہے اور اسے دھو کے اچھے سے صاف کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھئے اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اندر بعض اخط مٹی بھی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہوتے ہیں ان سب کو نکال کے بلکل اس کو اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اب ٹیڑھ گلاس پانی میں اس کو ہم اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے جی تو پانی میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں ساگو دانا ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو جائیں تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب تک ساگو دانا اچھے سے گلے گا اور سوفٹ ہوگا تب تک میں نے دوسرے چولے پر دودھ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ اچھا سا اس میں بوائل آنے دیتے ہیں تقریباً دس منٹ اسے پکاتے ہیں اس میں کاراپن بھی آئے گا اور اچھا سا بوائل بھی آ جائے گا اس کے بعد ساگو دانا جو دوسرے چولے پر گل رہا ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ہم اس میں ایٹ کریں گے دودھ یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے یہ مشروب کیلشیم اور وائٹیمن ڈی سے بھرا ہوا خزانہ ہے پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے میدے کو تھنڈا کرے گا اور ہڈیوں کو طاقت دے گا بہت ہی طاقت کی چیز ہے یہ دیکھئے یہ اچھے سے کرسٹل کلیر ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو دودھ میں ایڈ کر دیتے ہیں دودھ میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے یہ ڈال لیتے ہیں اس میں یہ دیکھئے تینی لائچیاں اس میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے اسے پیسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے دس منٹ کے لیے اس کو مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں 2 ٹیبل سپون اس میں چینی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ اسے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کی لکھ کتنی خوبصورت نہیں کر رہی ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا گاڑا پن آ جائے تو ملتے ہیں دس منٹ بعد یہ دیکھئے یہ اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے اور اب میں چولہ بند کر رہی ہوں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر میں نے رو افزا لیا ہے آپ چاہیں تو جامی شیری میں لے سکتے ہیں آئیے گلاس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور پھر اس کے اندر اپنا ڈرنک ڈالیں گے یہ دیکھئے گلاس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ڈرنک ڈالتے ہیں یہ دیکھئے پنک کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا مزہ دار ڈرنک بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزہ دار یہ بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ابنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا